بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دید بان پاکستان کے ساتھ میں ہوں رشید حیدر گجر ناظرین جیسا کہ اسے پہلے بھی آپ کو معلومات مل چکی ہیں کہ ہمارے پاکستان کا ایک نوجوان جس کا تعلق کبیر والا ڈسٹکھانے وال سے ہے وہ پیدل یہاں سے سفر کرتا ہوا مدینہ شریف مکہ شریف پہنچا وہاں پر عمرہ کی ادائیگی مکمل کر کے ایک سال چوبیس دن کے اندر وہ اپنے گھر واپس پہنچ چکا ہے اور اس نے یہ پورا جو سفر ہے چودہ ہزار کلو میٹر یہ اس وقت کے اندر انہوں نے دے کیا ہے اس وقت ہم پہنچے ہیں فیض اللہ لکھ کے گھر پہ اور یہاں پر گھر کی جو صورتحال باقی معاملہ سارا کچھ دیکھ کے ناظرین جیسا کہ آپ اپنی ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مزدود شخص جس کے دل کی اندر ایک حب پیدا ہوئی حب رسول پیدا ہوئی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن اس کے اتنے وسائل نہیں تھے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ باقیدہ طور پہ جہاز کا ٹکڑ لے کے یا باقی معاملہ کر کے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور اللہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اکرس کی زیارت کر سکے اس نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ارادہ کیا کہ مجھے یہ سفر پیدل دے کرنا چاہیے تاکہ میں اپنے نبی کا جو روزہ ہے اس کا دیدار کر سکوں اللہ کے گھر کی زیارت کر سکوں اس خواہش کو لے کے وہ یہاں کبیر والا سے اس نے اپنے رختہ سفر باندھا اور یہاں سے سفر کرتا ہوا وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف پیدل پہنچا وہاں پر اس نے عمرہ کی ادائیگی مکمل کی اور وہاں سے پیدل چلتا ہوا یہاں پر پہنچا اور ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں مزید باتیں جو ہیں وہ ہم آپ کو فیض اللہ صاحب کی زبانی ساری سنوائیں گے لیکن ایک میں یہاں پر آپ کو منشن کرتا چلوں کہ پچیس سو روپیہ لے کے یہ نوجوان جو ہے گھر سے نکلا تھا اور عمرہ کی ادائیگی مکمل کر کے واپس گھر پہنچ چکا ہے اسلام علیکم وآلیکم فیض اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اللہ پاکہ یہ آپ پہ بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت اور حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اکدس کی زیارت کر کے خیریت سے یہ پورا سفر مکمل کر کے اپنے گھر پہنچ چکی ہیں یہ ساری جو آپ کی عابیتی ہے محصر الفاظ میں ہمارے ناظرین کو میں آپ کی زبانی سنوانا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں کے حالات و واقعات اور آپ کے یہاں پر رہنس ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت ہی ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہیں لیکن پھر بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر کیا تو اس بارے میں کہ آپ کی یہ خواہش پیدا کیسے ہوئی راستے میں آپ کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا وہاں پر کیسے پہنچے واپسی پر جو حالات و واقعات رنما ہوئے اس بارے میں میں تھوڑی سی تفسیر ہوتا ہے جی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو ناظرین میرے نام محمد فیضل ہے جیسے کہ بھئی رشید حیدر گجر صاحب نے آپ کو سارا واقعہ بتایا ہے تو میں نے دراصل دو ہزار مائیس میں پیدل عمرے کا سفر شروع کیا اور اس سے پہلے عمرے کا خیال کیسے آیا تو میں چونکہ اسلام آباد میں تھا تو وہاں پہ چونکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں مدینہ جاؤں مکہ جاؤں چیکے تو کیونکہ ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتا رہتا تھا شوق محبت پہلے کی تھی محبت اور شوق پہلے کی تھی مدینہ جانے کی لیکن بعض دفعہ انسان کے مسائل اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان اس کے لئے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان زندگی کے لئے بہت سار چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے پیسوں کی پھر آراستے میں ویزوں کی مطلب ہر طرح طرح کی آپ کو جو چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے تو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ مکہ مدینہ جو ہے وہ پیدا لی جانا چاہیے تو میں نے جو ہے پراپر پھر وہاں سے ایک خانے وال گیا خانے وال سے پھر میں نے پاسپورٹ بنوایا پاسپورٹ میں نے جنٹ بنوایا اور بس کی بات یہ ہے کہ چار دنوں میں پاسپورٹ ملنے والا مجھے دو جن میں مل گیا پاسپورٹ اور اس طرح پولیس سیٹیفیکیٹ ہے وہ تقریباً تین دن کا ٹائم لینے کے باوجود مجھے ایک دن کے اندر مل گیا اور یہ پاسپورٹ دو دن میں ملیا ایک دن میں پولیس سیٹیفیکیٹ ملیا یہ بروانے کے بعد پھر میں نے جو درخواستے ہیں حکومت پاکستان وزیر آلہ صاحب وزیر آزم صاحب آرمی چیف صاحب سب کو جو ہے میں نے سرمٹ کی اور آن لین بھی سرمٹ کی اور ڈاک کے ذریعے بھی میں نے سرمٹ کی ترتیب کے ساتھ میں نے ایک سفر شروع کیا یہاں سے ہوتا ہوا میں کبیر والا کبیر والا سے پھر ملتان مدفرگرڈ ڈیرہ غازی خان فورٹ مندرو کوئٹا تفتان ایران شارجہ دبائی اغزابی پھر سعودی رکھ پہنچا اور سب سے بات پہلی بات یہ ہے کہ شروع میں جب میں نے سفر سٹارٹ کیا تو اس میں کافی مشکلات آئیں جیسے چلنے میں پتربیاں کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں چھانے بغیرہ آ جاتے ہیں پاؤں سے خون آنے لگ جاتا ہے اس طرح کی کافی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا تو پہلے شروعات میں سفر پانچ کلومیٹر چھے کلومیٹر اتنا مطلب سفر دیہاری کا ہوتا تھا پھر پانچ سے دس پہ چلا گیا پھر دس پہ پندرہ پہ چلا گیا پندرہ سفر بیس پہ پچیس تیس پہ پچیس تیس پہ پچیس چاریس پہ پچیس چاریس پہ اس طرح یہ ہے کہ اپنا زخم وغیرہ لاغی وغیرہ لاغ جاتے ہیں الحمدللہ پورے راستے میں مجھے ایک دن بھی بخار ایک منٹ کے نبی نہیں ہوا ہے اور واقعی سردہ تو یہ ایک قومی نشان ہے کیونکہ دوب میں چلنے سے اور نظر زکام میں ایک بیوار قومی نشان ہے کیونکہ دوب میں چلنے سے اور سردی کی وجہ سے بات دفعہ نظر زکام اور طبیہ جو ہے وہ اچھ نیچو ہو جاتی ہے بخشی بخار مجھے کبھی نہیں ہوا تو پھر سفر سٹارٹ کیا سفر سٹارٹ کرنے کے بعد حمدللہ لوگوں نے کافی محبت کی گھر بانوں کی دعائیں اور اسازہ کی دعائیں حمدللہ نے کافی رنگ لائی ہیں اور سفر جو ہے وہ میرا آسان ہوتا گیا ڈیلی کا شروع میں ہفتہ جو ہے وہ بہت مجھے پریشانی کے سامنا کرنا پڑ رہا تھا ہفتے کے بعد ہفتے کے اندر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے پہنچ ہوا جب ہفتہ خطب ہو گئے تھا پھر یہ وہ سوچ رہا تھا کہ واپس کیسے جا ہوا اب یعنی کہ آگے سیدھا جو راستہ میرا وہ ذہن میرا بن گیا کہ ابھی میں نے جانا ہے واپس بلکل ممکن بھی نہیں ہے میں واپس جاؤں تو چونکہ پھر میں نے اپنے سفر شروع کیا اور لوگوں کی محبت بہت زیادہ رنگ لائی اور لوگ کافی محبت کرتے گیا اور پھر میرے ویزوں کا انتظام بھی راستے میں ہوتا گیا الحمدللہ پھر ویزے لگتے گئے حرم رکھے اور کیونکہ میں پہلی بار چالیس پنتالیس میں سمجھتا ہوں کہ ففٹی سمجھ لیں ففٹی سال کے بعد یعنی پچاس سال کے بعد جو ہے وہ کچھ پاکستانی پیدل جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے جا رہا تھا پہلے لوگ جاتے تھے سوالیوں کے لیے جاتے تھے لیکن جب سے جہاز کا سسٹم آیا لوگ پھر سرا کا کچھ مشکلات ہوگی ہیں لوگ پھر جہازوں پر جانے لگے تو پچاس سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں گیا پیدل اور وہاں پہنچا عمرہ ادا کیا مکہ سے مدینہ پیدل آیا آٹھارہ میں لگتے ہیں مجھے مکہ سے مدینہ کے لیے بھی عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر میں الحمدللہ پاپسی کے پیدل سپر شروع کیا اور پاپسی سے ہوتا ہوا پھر الحمدللہ میں گھر پہنچا ایک سال چوبیس تر کے بعد فیض اللہ صاحب یہاں پر میں آپ سے ایک یہ بات جانوں گا کیونکہ اپنے گھر سے بہت زیادہ تقریباً ساڑھے ساتھ ہزار کلومیٹر سفر بنتا ہے سعودی عرب گار آپ وہاں پر پہنچے وہاں پر کوئی خاص دوستوں سے ملاقات یا کوئی ایسا خاص واقعہ یا کوئی ایسی چیز کوئی آپ مارے ناظرین سے شیئر کریں گے جی بلکل جیسے وہاں پہنچا ہوں تو الحمدللہ وہاں پہ کافی دوست ملے ہیں جن میں سے کچھ ایسے دوست ہیں کہ ان کا اس میں بھائی محمد افضل آرانی صاحب ہیں ٹھیک ہے جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نائس اور دل خوشب انسان ہیں وہ جاتے ہوئے بھی مکہ سے مدینہ جا رہا تھا تو وہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے پر چکر کوئی علمی چیزمات کا وہ دوست بنے باہر میں ٹھیک ہے تو وہ مکہ سے مدینہ کیلئے جا رہا تھا تو مجھے اٹیچ ہوئے انہوں نے کیا تو اس وقت سے میرے ساتھ رابطے میں مکہ سے مدینہ پھر میں گاڑی پھر ایک دفعہ ملے کے لئے گیا مکہ سے مدینہ پھر علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ عمرہ محبوب ہے اس دوران میں گاڑی پھر گیا مدینہ سے مکہ کے لئے میں گاڑی پھر گیا تھا تو اس دوران بھی پھر ان کی گھر میں گیا وہاں پہ انہوں نے دعوت وغیرہ میری رکھی اور دعوت پھر ہم نے کھانا وغیرہ کھایا ان کے ساتھ مطلب وہاں رہے کہ وہاں رکھ کر بہت مجھے اچھا فیل ہوا یعنی ان کا رہنسین اور ان کا اخلاقیات اور ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی ان کے ایک کا نام تھا حمزہ اور ایک کا نام تھا عثمان اس طرح کے ان کے نام تھے ٹھیک ہے تو وہاں رہنسین بہت اچھا تھا اپنایت کا احساس ہو ایسا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھے جیسے میں اپنے گھر میں ہوں ایسا ان کا ایک رویہ تھا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں ماشاء اللہ بہت ہی جو میں میرے ساتھ محبت کی ہے اور پھر اس کے علاوے بھی کافیدوس ملے ہیں تو آپ واپسی پہ جب آئے ہیں تو صاحب زرے کہ جب آپ جاتے کہے تھے تو ایک اننون سفر تھا آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا واپسی پہ کیونکہ آپ ایک دفعہ اس راستے سے گزر چکے تھے تو میرے خیال میں جاننے کی نسبت واپسی پہ کچھ پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں واپسی پہ دوستوں کا لوگوں کا کیونکہ آپ جب مدینہ شریف میں رہے تو کافی فیموس ہو چکے تھے لوگوں کو پتا چند چکا تھا کیونکہ پاکستانی طرح نمبر سفر کر کے پیدن اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہنچ جائے تو راستے میں کیسا بڑھتا ہوتا تھا جب میں نے واپسی پہ اس سفر سٹارٹ کیا چونکہ پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں سے پاکستان سے کوئی بندہ لیا ہے تو واپسی میں کیونکہ ہر بندہ مجھے جانتا تھا اور وزید کی بات یہاں کہ سامان سارا جو ہے میں نے مدینہ سے کارگو میں کرا جیا زمزم کا پاننگی کجوری یہ وہ جتنا بھی سامان تھا سارا کا سارا میں نے وہ ادھر پاکستان اپنا گھر میں گئی دیا تھا تو جو کہ پچاس دن کے بعد یہاں میرا گھر پچاس سارے دن کے بعد میں نے گھر میں پہنچا تھا اور واپسی میں کیونکہ سامان میرے پاس بہت کم تھا تو واپسی میں میں نے سفر بہت جلدی تیہ کیا ایک تو یہ کہ ویزے میرے لنگے ہوئے تھے سارے اور مجھے پتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس روح سے جانا ہے کس روح سے نہیں جانا ہے اس بات کا بھی مجھے علم تھا اور کیونکہ لوگ بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو اس دوران جو ہے پھر پولیس کی سکورٹی بھی ساتھ ساتھ ہو چلی ٹھیک ہے تو راستے میں جو جانے میں میرا سفر مطلب اتنا لمباتا ہے ہوا آنے میں ہوتا نہیں ہوا کیونکہ آنے میں ایک یہ کہ میں نے گھر آنا تھا سیدھا میں نے جو کہ کسی جگہ جانا نہیں تھا تو گھر آنا تھا گھر آنے کے لیے پھر میں بہت جلدی پہنچ آیا اور جانے کے لیے کہ میرا خواہش یہی تھی کہ حج کریں گی لیکن وہ تو پھر قسمت میں نہیں تھا اسی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم ویسٹ کیا جانے کے لیے تو آنے کے لیے ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبیر والا میرا گھر سے تقریر پچیس کلومیٹر جور ہے تو میں سعودی عرب کو ایسا سمجھ رہا ہوں جیسے قبیر والا ہے ایسے بھی ناظرین میرے ساتھ موجود تھے فیض اللہ لکھ صاحب جو یہاں سے قبیر والا سے پیدر سفر کرتے ہوئے مکہ شریف مدینہ شریف پہنچے عمرہ کی ادائی کی مکمل کر کے واپس ابھی وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ناظرین یہاں پر آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ آج سے چار دن بعد فیض اللہ صاحب کی ماشاء اللہ شادی ہو رہی ہے میرے خیال میں انہوں نے یہ جو سفر کیا ہے اللہ پاک نے اس سفر کے بدلے ان کو ایک اچھا شریف کی حیات دے رہے ہیں تو چونکہ ایک جوان مسلمان ایک جوان انسان کے لیے جو خواہش ہوتی ہے شادی کی اللہ پاک کی وہ خواہش بھی پوری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ان کا کہنا ہے کہ میں یہاں سے جو نکلا زادیرہ نہ ہونے کے برابر تھا لوگوں نے بڑا پیار دیا لوگوں نے بڑا میرے ساتھ محبت کی اور راستے میں ان کا کہنا ہے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی خرچ اپنے پاس سے نہیں کیا دوست احباب میرے ساتھ تتنا تعامل کرتے گئے کہ گھر سے پچیس سو رویہ لے کے نکلنے والا یہ نوجوان آج اللہ کا گھر اور روزہ رسول کی زیارت کر کے واپس چودہ ہزار کلومیٹر سفر کر کے پہنچ چکا ہے وہاں پر بھی ان کا کہنا کہ سعودی عرب جب پہنچا تو بہت سارے ایسے دوست احباب ملے جن میں وہ قابل ذکر جو بات کر رہے تھے وہ چودری محمد افصل آرائی جن کا تعلق گڑا مور سے ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپنائیت کا احساس دیا ان کے بچے جو ہیں میرے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گئے مجھے ایسے ہی فیل ہوتا تھا جیسے میں اپنے گھر میں پھر رہا ہوں انہوں نے بہت زیادہ جو اپنائیت کا انہوں نے احساس دلایا تو میں ناظرین دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور ایک انتہائی غربت میں اپنے زندگی بسر کرنے والا نوجوان اپنے ایک آشکر سول یہاں سے چلا اور پیدل اللہ کا گھر اور روزہ سول کی زیارت کر کے واپس پہنچ گیا ہے آپ یہاں پر کوئی ہمارے دوستوں کو ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے جی میں دوست و آبو کو تمام بینبائیوں کو میسیج یہ جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج کا دور بہت ہی مطلب دنیا بہت تیز ہو چکی ہے مطلب وقت گزرتا ہے جا رہا ہے ایسا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کل رہی ہوں کل رہا ہے مطلب یہ کہ ایسا وقت جا رہا ہے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے ان کو ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنے جو آج کا یہ وقت جا رہا ہے بہت ہی نفیس ہے ایک تلوار کی طرح وقت جو ہے وہ ہمیں کار رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود اس کو کار دینا چاہیے اور وقت کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے تاکہ آنے والے دور میں وقت ہماری قدر کرے اور دنیا بھی ہماری قدر کرے جی ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ ابھی ان کا جو نیکسٹ پلین ہے ان کے جو بھائی ہیں ان کو دیکھ کر ان کی بھی خواہش بیدار ہو چکی ہے وہ بھی خواہش زیر کر رہے ہیں کہ ہم ان کی شادی کے بعد دوبارہ جو ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے مامو ہیں اور رشتہ دار ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ ہم مدینہ شریف کا پیدل سفر کریں اگر ناظرین انہیں پیدل سفر کیا تو انشاء اللہ تعالیٰ ان کی لمہ بلامہ جو آپ لیٹھے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ